یہ رہی ہے جناب مکہ کی بکرا منڈی جو آج تک کسی نے نہیں دیکھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہاں پہ مطلب ہر طرح کا جو ریٹ ہے چھوٹے پڑے مطلب یہاں پہ گھو کروانا پڑتا ہے اگر کوئی حاجی ہے جو خود سے یہاں پہ اپنی آگے قربانی کرنا چاہے وہ وہاں پہ گھو نہیں کروا سکتا ہے یہ کاکھیا منڈی میں آنا پڑے گا اس کو یہاں آنے کے بعد مطلب وہ بکرا خریج سکتا ہے یہاں سے مطلب وہ پرچی سسٹم ہے اسے یہاں پہ گھو کروانا پڑے گا پھر اسے ٹائم ملے گا کہ آپ اتنے وقت یہاں پہ آ جاؤ اور یہاں پہ آنے کے بعد کروالو خود اپنے ہاتھ سے زبا کر سکتا ہے اپنے ہاتھ سے نہیں زبا کرنا چاہتا مطلب یہاں پہ کرنے والے کساپ ہوتے ہیں کسائی ہوتے ہیں اب ان سے کروا سکتے ہیں بکرے دمبے ہر طرح کی چیز ہے یہاں پہ یہ جو مکہ میں کاکیا منڈی ہے یہ وہاں پہ ہے آپ کو ہر ایک چیز ملے گی یہاں پہ تو کچھ لوگ بہت سے لوگوں کے سوال تھے قربانی کے بارے میں وہ میسیجز کر رہے تھے ہمیں کہ مقامیں کہاں سے اگر خود لینا چاہے وہاں سے لی جا سکتی ہے تو اگر آپ خود سے قربانی کرنا چاہتے ہیں آپ کاکیا منڈی میں آئیں یہاں پہ کاکیا منڈی میں آنے کے بعد اپنی مرضی کا یہاں سے بکرہ پسند کریں اور بکرہ پسند کرنے کے بعد وہ آپ کو مطلب وہ آپ کو ایک ٹوکن نمبر دے دیں گے کہ آپ عید والے دن اتنے اتنے بجے آئیں اور آ کے اپنا کروالے اپنے ہاتھ سے کرنا چاہتے ہیں اپنے ہاتھ سے کر سکتے ہیں کروانا چاہتے ہیں کروا سکتے ہیں تو مطلب وہ آپ کو یہاں سے اچھے سے پیک کر کے چھوٹی بوٹیاں کر کے سارا کچھ کر کے دیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ ٹوٹلی حجاج کرام کے لیے ہے یہاں پہ یہ ہر طرف ہے یہ بہت بڑی منڈی ہے یہاں پہ اور یہ مطلب گورنمنٹ کے اندر میں ہے ایسا ویسا یہاں پہ کوئی سین نہیں ہے اگر کوئی خود سے کرنا چاہتا ہے تو وہ یہاں پہ آئے اپنا بکرا بک کروائے بکرا بک کروانے کے بعد حج پڑے شیطان کو جمعرات پہ جائے کنکریاں مارنے کے بعد اور یہاں پہ آنے کے بعد اپنی قربانی کرے قربانی کر کے وہ اپنا احرام کھول سکتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا آپ کسی بھی ٹیکسی والے کو بولیں گے کہ مجھے وہاں پہ کاکیا منڈی میں جانا ہے مطلب کاکیا کے دو منڈی ہیں ایک صرف کھانے پینے کی چیزوں کے لیے اور ایک بکروں کی منڈی کے لیے یہ بکرے ہیں آپ یہ یہاں پہ دیکھتے ہیں وہ کالے کالے بکرے بڑے بکرے